اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ہم بات کرتے ہیں بچے کچھ سچ کی تو یہاں پر سچ سے زیادہ کچھ عجیب سی سائیڈز لی جارہی ہیں پہلے ادم اعتماد کے حوالے سے ایک کرائسس شروع ہوا پھر ادم اعتماد پیش ہوئی تو ایک کرائسس شروع ہوا پھر ادم اعتماد کو کروس آؤٹ کر دیا اس کے بعد جو سپیکر ڈیپیوری سپیکر صاحب نے جو ریٹن نوٹ پڑھا اس پہ کرائسس شروع ہو گیا پھر سپریم کورٹ نے سوہ موٹر لے لیا پھر ایک اور کرائسس شروع ہو گیا تو کوئی 137 مرتبہ ملک جو ہے بہت ہی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور لمحہ بن لمحہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں ابھی مریم نواز صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے وہی فراہ صاحبہ کا ذکر کیا ہے اور کہہ رہی ہیں یہ تمام تر چیزیں جو ہوئی ہیں آئین کے خلاف ورزی آئین کو توڑنا آئین شکنی یہ تمام تر چیزیں اس لیے ہوئی ہیں کہ خان صاحب اپنی کرپشن شپا سکے اور فراہ صاحبہ کی جو تانے بانے ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ملتے ہیں اب یہ ایکیوزیشن ہے دوسری طرف خان صاحب کی طرف سے یہ آ رہا ہے کہ وزیراعظم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایک کانٹروورسی ہے ایک کانسپیرسی ہے جس کی بنیاد باہر کے ملک میں ڈالی ہے اور اس کے بعد یہاں کے لوگ اس میں مل گئے ہیں تو غدار غیرت کا ایک بڑا کھیل چل رہا ہے اب ان میں سے کون صحیح ہے کون اونس اف ایویڈنس کس کے پاس ہے کون دے گا اگر غدار ہیں تو ایویڈنس دے دیں اور اگر اب مران خان صاحب کرپٹ ہیں تو ایویڈنس دے دیں یہ دونوں صورتوں میں آئینی حوالے سے ہمیں سپریم کورٹ کے اوپر ہمائی نظریں ٹکیویں ہیں اور یہ بار بار کہا جاتے ہیں کہ سبجلس میٹر ہے لیکن سبجلس میٹر ہویا نہیں ایک اپنین ضرور ہونا چاہیے آپ سب کا کہ کیا آئین کو توڑا گیا ہے یا نہیں توڑا گیا ہے لیکن یہ اپنین رکھنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ میرا اپنین ہے آپ یور انٹائٹل تو یور اون ہم سب سے پہلے جی سن لیتے ہیں کہ خاکان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا ذرا وہ جلدی سے اس ملک کے صدر اس ملک کا وزیراعظم سپیکر وزیر قانون وفاقی وزراء یہ سب سازش کر کے آج ملک کے آئین کو توڑنے کے مرتقب ہوئے ہیں آئین توڑنے والوں کو بہت سزا دی جائے کہ جس کے بعد کوئی بھی شخص یہ سوچ بھی نہ سکے کہ آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے اور آئین توڑنے والے پر آٹیکل سکس ہے آج عبران خان کی کرپشن کی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں یہ صرف اس کرپشن کو چھپانے کے لیے اس سے بچنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ آئین بھی توڑا جائے جی نون لیگ کا یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف سن لیتے ہیں دونوں ہی بات ایک کر رہے ہیں لیکن ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں کائرہ صاحب نے کیا کہا ذرا وہ بھی سن لے سپیکر کی رولنگ کے مطابق یا تو اپوزیشن ساری کردار ہے اور وہ قرار واقعی صدا پانی چاہیے یا پھر یہ فیصلہ سنانے والا اور اس سے اس کو جو سکرپٹ لے کے دینے والے ہیں اور جو سکرپٹ پر عمل کرنے والے کردار ہیں ان سب کے خلاف یہ عمل ہونا ہوگا کہیں تو اس معاملے کو روکنا ہوگا ایک خاتور کا چلے جانا یا نہ جانے جانا وہ ہمارے لیے وہ میٹر نہیں کرتے جو بھی اس کے کردار ہیں وہ اپنی سزا پائیں گے لیکن اصل میں تو میٹر کرتا ہے کہ اس کا تعلق کہاں تھا اس کا سورس کیا تھا وہ پاکستان کی چیف ایکزیکٹیف تو نہیں تھی وہ صوبے کی چیف ایکزیکٹیف تو نہیں تھی اس کے پاس کوئی سیاسی اختیار تو نہیں تھا انتظامی ہاں وہ انڈائریکٹلی پاکستان میں بہت بڑے انتظامی اختیار استعمال کرتی تھی اور وہ کون سے سورس تھے ابھی ان کے نام آنے جل شروع ہوئے ہیں ابھی دیکھئے تو صحیح آگے آگے کیا ہوتا ہے دیکھئے تو صحیح آگے آگے کیا ہوتا ہے یہ وارننگ ہے یا ایکسائٹمنٹ ہے اب یہ اللہ جانتا ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی جو اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈیل تھی وہ سسپینڈڈ ہے وہ کہتے ہیں جب نئی حکومت آئے گی تو پھر ہم اس کو آگے چلائیں گے ڈالر کریڈ بڑھ رہا ہے ہمارے خسارے بڑھ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے خلاف یہ میچ کھیل رہی ہے سپریم کورٹ نے آج جو پوری سماعت کی اس کے بعد اب امید ہے کہ کل اٹرنی جنرل جنہوں نے یہ کہہ دیا ہے آن ریکرڈ کہ یہ ان کا آخری کیس ہوگا اٹرنی جنرل جس کو وہ پریزنٹ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ استیفہ دے دیں گے لیکن کل ہم یہی سن رہے تھے ان کے موہ سے بار بار وہ جکو شینلز کو بتا رہے تھے کہ وہ آئین کی دھجیاں نہیں بکھیرنا چاہتے اور یہ جو اقدام ہوا ہے وہ غیر آئینی ہے اب تمام تر صورتحال میں ایک ہم نے نیوٹرالیٹی کا ذکر ضرور سنا تھا مولانا فضل رحمان صاحب نے آج دوبارہ یاد دلائے کہ نیوٹرالیٹی میں ناٹ بی اناف وہ وضاحت کرے اس بات کی اپنی پوزیشن واضح کرے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بیان دیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں ہم غیر جانبداری مان لیں گے لیکن تین سال تک کس نے جانبدار بند کر ایک ناجائز حکومت کو سہارا دیا کیا ہونے والا ہے اور اب ہم سن رہے ہیں کہ آمبر لیاکت صاحب نے بھی آج کوئی بات کر دیا تو ظاہر ہے ایک ڈیویجن ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ملک کا ایک ادارہ شاید ڈیوائیڈڈ نظر آتا ہے اس حوالے سے یہی نظر آتا ہے کیونکہ اگر آپ فورم منسٹر نہیں ہے کابینہ نہیں ہے پرائم منسٹر کا افی ہے تو ان تمام تر چیزوں میں جن کو بار بار پکارا جارہا تھا اسٹیبلشمنٹ آ جائیے اسٹیبلشمنٹ آ جائیے شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے تھے تو اب تک وہ کیوں نہیں ہوا جس کو ہو جانا چاہیے تھا یہ خان صاحب نے کیا ہے لیکن دوسرا کو نہیں ہوگا اس پر بھی بات کریں گے کیا انڈرسٹینڈنگ تھی کیا نیوٹرالیٹی کہاں آکے رکھی ہے اور کہاں پہ معاملہ پھس گیا ہے کونسی سازش کس کے خلاف کیوں ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تیری کے انصاف سے ایمینہ شندانہ گلزار صاحبہ شندانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب صدیقی صاحب یہ علیم خان گروپ کے حوالے سے بھی ہیں کیونکہ پنجاب نے ظاہر ہے کہ پنجاب میں جو سپیکر کے حوالے سے یہ باتیں آ رہی تھیں کہ اب جو پاکستان تیری کے انصاف کے نومینی ہیں یعنی کہ چودری پرویز الہی صاحب ان کو ووٹ دیا جائے آج ایک اور لیٹر ایشو کر دیا گیا ہے باون سے زائد ایم پی ایز کو خان صاحب کی طرف سے پاکستان تیری کے انصاف پارٹی کی طرف سے کہ وہ پرویز الہی کو ہر صورت میں ووٹ دیں گے ایک طرف موطلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اور یہ جو موطل ہیں علیم خان صاحب کی حکومت جو ہے ان کا وقت ختم ہو گیا ہے یہ کہا گیا جہانگیر خان ترین صاحب کا وقت ختم ہو گیا یہ کہا گیا کیونکہ دونوں ہی گروپس جو تھے انہوں نے اپنا جو سپورٹ ہے وہ اپوزیشن کو دے دی ہے اور اب حمزہ شباز بھی آج گفتگو کر رہے تھے لیکن تمام تر چیزوں کے ساتھ اب سینٹر تو ہلائی ہے اب پنجاب میں بھی ہل جو نظر آ رہی ہے ایک اور ہمیں ڈیٹ مل گئی ہے اب یہ اور ڈیلے ہو گیا ہے اب اس میں سب صورتحال میں کیا ہوگا who is counting the numbers what is going on اور کیوں روکا جا رہا ہے اس عدم اعتماد کو اور اگر واقعی سازش تھی تو کیا سازش اسیمبلی صرف سینٹر میں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی یا اس کو تحلیل کرنے کی ضرورت تھی کیا پنجاب کو بھی تحلیل نہیں کر دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ لوگ تو وہی ہیں اگر ان کی شکلیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن ہیڈز تو سب کے وہی ہیں تو اگر وہ غدار تھے تو پنجاب اسیمبلی میں بیٹے والے غدار نہیں ہیں اس پر بھی بات کریں گے شندانہ مجھے ذرا اس کی سمجھا دیجئے گا کہ چلیں یہ تو سپیکر نے جو کیا سازش ہے نہیں ہے اب اونس ڈال دیا ہے دیفنس کمیٹی پر دیفنس اداروں پر پرسنالٹیز پر دی جی آئی ایس آئی بتا دیں کہ ہم غدار ہیں یا نہیں ممکنہ طور پر کل فیصلہ دے گی آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ملک کیوں پر کرائیسس آئی ایس کا ذمہ دار کون ہے اسلام علیکم سانہ بی بی thank you very much آپ نے آسان سوال نہیں پوچھا کس کے ذمہ دار کون ہے مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم تو ذمہ داران یا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ذرا ہلکہ سا پلے لو ان کانفیڈنس کے پچھلے اگست سے پاکستان میں پرائم میریسٹر مرن خان کو ہٹانے کا یہ شروع ہو چکا تھا یہ نئی بات نہیں ہے اور ہم سب کو پتا تھا خاص کر میں پاک افغام کمیٹی میں کام کرتی ہوں اور اکثر بارڈر سے ہمارا کام باستہ پڑتا ہے تو وہاں سے پتا چل گیا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے تھے لیکن میں کودنٹ بلیو دی ایکسٹینٹھ دی ڈیپس آف تس تریچری اچھا why دو ایسی تریچری اور نوٹ تریزن پرک ہے اس میں بزدلی کبھی بہت ارتکاب ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اکٹوبر میں مزید حالات خراب ہوتے ہیں میں ان ایمین ایز میں سے ایک ہوں جسے اپوزیشن نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے بیرونی سفارت خانوں نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے میں وہ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی جو میرے ساتھ کی ہیں لیکن میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ میں اپنی یورپ کی نوکری اس لی نہیں چھوڑ کی آئی تھی کہ شریف خاندان یا بھٹو خاندان یا فضل الرحمن کے خاندان کے بچوں کی ہم خدمت کریں یہ پاکستان کسی پہ گروی نہیں ہے معذرت کے ساتھ میں پڑی لکھی لڑتی ہوں میں مالدار خاندان سے نہیں ہوں بٹ ہم بیگلز نہیں ہیں ہماری ایک عزت ہے ہماری ایک ہیا ہے ہم غریب ضرور ہیں as a ملک as a nation but it doesn't make us بیگل پہلی بار فورسٹ آکٹوبر سے لے کے فیبرری میں اپروچز سٹارٹ ہوئیں پیٹی آئی کی ممبرز پیٹی آئی کی ممبرز فرسٹ پارٹ آف تی کنسپیریسی از ایکسٹرنل جب پیسہ دفعہ آجاتا ہے پاکستان میں پھر کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں ام این اے کو جو ہم سے نراز گئے ہیں تین کا میں آپ کو گیارنٹی سے کچھ سکے سکے کہ انہیں پیسے نہیں لیے ان کو پیٹریٹرزم پہ پارٹی سیٹ پہ اور بیٹرنس پہ ہٹایا گیا ہے پیٹی آئی سے because I know them I know a few others جو نے ٹک ٹک پہ سیل ہٹایا گیا ہے ماہم یا وہ خود چلے گئے ہیں ماہم آپ کو یہ بتا دو آپ جب کسی سے 20 crore 25 crore لے لینا پھر آپ جایا جائے آپ خود چلے جائیں اس میں زیادہ فرق نہیں رہتا اچھا ماہم سوری before you move on I just want a little interjection مجھے بتائیے گا جو آپ نے بات کی کہ آپ کو بھی فون آئے ہیں مطلب یہ فون آپ کو جو سفارتکاروں کہا رہے تھے were there to offer you money to go against عمران خان is that what you say مجھے فون نہیں آئے مجھ سے متاقرات مجھ سے متاقرات کے لئے گئی ہوں ان سے میں نے بات کی ہے مجھ سے پاکستان کے مستقبل کا پوچھا گیا کہ کیا عمران خان اس ملک کا زامن ہے میں نے ان کو صاحب جات دیا جو میں بھی کہہ میں نے کہا فضل و رحمان تو زامن نہیں ہو سکتا اس ملک کا جو نے 75 سال جو اس ملک کو مانتے بھی نہیں ہیں میں ان کو اپنا ملک پکڑا دوں this man is not corrupt یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے یہ چور نہیں ہے غلطیا کیوں گی میں یہ نہیں کہتی کہ وہ پیغمبر ہے یا اس نے غلط لوگوں کا چلاو نہیں کیا بٹ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم جیسے لوگ جسے ہم upper middle income یا lower middle income کہتے ہیں ہم بے وکوف نہیں ہیں ہم میڈیا پڑھتے ہیں دوسرا سنا بی بی اب جو فیبریری میں یہ پیسے شہ سے باٹے گئے سندھ ہاؤس was the ultimate step وہ تو سندھ ہاؤس گئے تھی لے تھے اپنے پیسے بچانے تھے کال اگر آپ کو آدھے مزاگ بھی ہو رہا تھا کہ جی لوگ ناراض ہے کہ آدھے پیسے ملے پورے نہیں ملے پیسے ٹھیک تھاک بٹیں میں لوجز میرے تھی جی میں ایک 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 امین ایک آن در باہر جاتی ہوں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں so unfortunately جو باتیں آپ سنتی ہیں اس میں آدھے زیادہ بھوسا ہی ہوتا ہے obviously سب جب آپ کو کور کرنا ہے اب ہوا کیا ہے جو مین پلیئرز ہیں اب ان کی اس وقت جان نکل رہی ہے وہ ایک دوسرے کو بس کی نیچے ڈال رہے ہیں پی ڈی ایم کا استعمال ہوا ہے ٹھیک تھاک استعمال ہوا ہے ان کو سنائر خواب دکھائے گئے اور اب جب یہ معذرت کے ساتھ میں نے بھی گروپ میں بھی گروپ چھوڑا ہے اس میں بتائے کہ آپ کے جو ہمارے یہ ماسٹرز ہوتے ہیں بینی فیکٹرز ان کی ایرگنس ان کی متکبری اللہ تعالیٰ کا قرآن میں بھی بھی کال ہے اور یہ حدیث کتسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ اپنی تمام صفتیں شیئر کی ہیں سوائے متکبر کے the arrogant یا the complete ایرگنس جب آپ کے سامنے 7th March کو اگر یہ خط ڈماخشے نہ آجا اسیمیلی ڈیزولو گئی ہے لیکن یہ ان کی ایرگنس کی حد دیکھ لیں کہ انہوں نے خط بھیجا ایرگنس کی حد دیکھ لیں کہ جی کام کر رہے ہو کہ نہیں کام پورا ہو رہے کہ نہیں اس حد میں آٹھ دفع لکھا ہوا ہے کہ جب تک نو کانفیڈنس موشن نہیں ہوگا آپ ہم سے کچھ مت کمپلیٹ کریں ایم ایرگنس ایرگنس کی حد دیکھ لیں نو کانفیڈنس موشن اور باہر کے لوگوں کو پتہ ہے چاہے وہ امریکہ چاہے وہ دس اور ممالکوں میں جو کہنا کہا چاہے ہیں کہ یہ کنسپیریسی نہیں ہے آپ کو تھی زیادہ ٹی وی دیکھتی ہیں زیادہ پڑی لکھی ہیں چیلے میں جو ہوا آرجنٹینا ابھی ایک ٹی وی چھو سے آرہی ہوں میں نے یہی بات اس میں بھی کی کہ جو دنیا میں ہوتا رہا ہے آپ کا جو آیا تھا میڈل ایسٹ میں آپ کا جو لاتن امریکہ میں ہوا تھا یہ آرگینک موونٹ تھی سو لیٹس اس بی ویری انٹیلیجن لیٹس ٹی ایش آر انٹیلیجنٹی کہ ہم سب کے دماغ ہیں اور سچ کی بیسس میں بات کرتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا that's all I say ٹھیک ہے شندانہ جس ویری کوکلی بکہ آپ نے بات کی ہے جس وانڈو میک شور کہ میں بات آپ کی صحیح سمجھی ہوں I don't want to misquote you at all آپ نے یہ کہا ہے کہ دیبر مذاکرات ہوئے ہیں آپ سے پوچھا گیا ہے سیڈنگ گاورنمنٹ میں آگے جا کے کون زامن ہو کا ملکہ آپ نے یہی کہا جو نون لیگ سے ملاقاتیں ہوئیں ان میں کیا پوچھا گیا جو میرے دوست ہیں and let me also say this at the outset آج سپریم کورٹ میں بھی یہ بات ہوئی آج اخبار میں بھی یہ بات ہوئی کہ پی ٹی آئی نے opposition کو condemn نہیں کیا میں آپ کی شروع پہ تو پہلی دفع ہوں but میرے ریکارڈ نکالے پی ٹی آئی میں بھی سارے پیغمبر نہیں بیٹھے اور نہ سارے opposition میں evil لوگ بیٹھے ہیں condemn کسی نہیں کیا accusation کی ہے and I can also guarantee یوں کہ نون لیگ میں بھی بہت سمپل لوگ ہیں جن کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ organic movement ہے 300 million dollar Pakistan کی قیمت ہے انسانہ کہ ہم بکتے ہیں 300 million dollar پہ بڑا یہ ملک آگے ہوگا and let me also tell you I don't only read پاکستانی میڈیا اب رشن میڈیا انڈین میڈیا جو anti-Pakistan ہے اور چینیز میڈیا دیکھ لیں یہاں تک بات ہو چکی ہے کہ ہم اس بات کے بھی زامن ہے کہ CPAC کو ختم کریں گے لیکن آپ نے پہلی ہمیں investment کی tranche 20 billion dollar کی دینی ہے ہم ایسے سوداگر ہو گئے ہیں اس ملک کو ہم اتنا سستا بیچیں گے یہ غیرت کی جو باتیں ہو رہی ہیں conspiracy کی جھوٹ نہیں ہے میں کسی کو convince نہیں کرنا چاہتی نہیں کیونکہ میں پیشو پہ ہوں میں آپ کو اپنا سچ بتاؤں گی باقی اللہ شندانہ آپ نے وہ خط دیکھا ہے نہیں جی میں نے خط نہیں دیکھا میں نے اس کے جو snippets ہیں آپ کو بتا ہے نا کہ بہت ساری لوگ ہیں آج کل twitter پہ active جن کے پاس وہ خط ہے اس کے snippets بھیج رہے ہیں for example 8 دفعہ ادم اعتماد کا mention ہونا for example یوکرین کا mention ہونا پاکستان کی neutrality کا mention ہونا افغانستان کا mention ہونا روس جانے کا mention ہونا یہ ساری چیزیں آرہی ہیں twitter پہ اچھا شندانہ now coming back to it یہ جو آپ نے پیسے کی بات کی کہ آپ پارلیمنٹ لوجز میں رہتی ہیں تو یہ پیسے آپ کو لگتا ہے ان کو مل گئے ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ لوجز میں رہتی ہیں اور آپ نے اس کو حوالہ دیا ہے پیسوں کا تو کیا ڈلیور ہوتے ہیں پیسے مطلب دودھے کام میں پیسے سارے سندھ ہاؤس میں ڈلیور ہوئے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا سکتیوں کہ بکسے کا رنگ کیا تھا بکسے کی شیپ کیا تھی بتائیں 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 کتنے پیسے آتے ہیں ایک بکسے میں ٹھیک ہاکاتے ہیں ڈالرہ ہوتے ہیں یا روپے ہوتے ہیں شندانہ let me tell you one thing سانابیدی جو article 63a کی تحت case چل رہا ہے supreme court میں اس میں یہ سب کچھ subjudice ہے let them decide once پھر جب ہم ECP کے پاس جائیں گے اپنے but i'd love to hear the color of the suitcase that's i will let you know okay 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 اس میں روپے ہوتا ہے کے دولار یہ تو بتا دیں سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آپ سے 300 ملین ڈالر روپے میں کیسے بدلیں گے اچھا ٹھیک ہے and you have proof of this کیونکہ اگر آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گیا ہے یا اس کو پیسے ملے ہیں تو یہ proof ہونا چاہیے نا آپ کے پاس and you have it دیکھیں میں یہی آپ کو بتا رہیوں کے پہلے سپریم کورٹ آرٹیکل 63A پر رولنگ دے دے defection 631A پر اس کے بعد PTI intends to go to ECP to seek disqualification of the defectors based on the proof we have اگر ہمارے پاس proof نہیں ہوگا تو ہم ہی جھوٹے proof ہوں گے اور disqualification نہیں ہوگی وقت کی بات ہے نا اچھا شندانہ صاحب یہ فرما دیجئے کہ یہ جو conspiracy ہے اس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں یہ ادارہ آپ سمجھتے ہیں شامل رہا ہے یا صرف it's between the masters and the slaves as an according سانہ بی بی مجھے نہیں پتا کہ masters اور slaves پاکستان میں کون ہے میں trade وکیل ہوں آپ نے کہا masters آپ نے بتایا نہیں کہ main conspirators کون ہے یہ بھٹوز میں یہ اسی کی طرف پا رہی ہوں if you'll allow me دیکھیں میں وکیل ہوں trade lawyer ہوں i'm not a politician but i can assure you i'm a how do you say technocrat لیکن i can assure you جتنا گند میں نے پچھلے ساڑھے تین سال میں دیکھا ہے ہمت اس عوام کی کو برداشت کرتے ہیں اور میں نے کہتی آپ ایک کتاب اٹھا لیں world bank کی publication ہے 2019 کی before the covid اور اس میں یہ لکھا تھا ہے پاکستان میں چھے elite groups ہیں اور ان چھے elite گروپس نے پاکستان کو کھا لیا ہے آپ وہ دیکھ لیں آپ کو پتا چاہے جائے کا کیس میں کون اگل کتاب کتاب کی بات ہے میں بھی آپ کو دو کتاب بتا دوں گی تو یور نظریہ will also change لیکن اس کو چھوڑ دیں مجھے جنگ کی بتا دیں who are the conspirators who are the main conspirators of this conspiracy everyone everyone is involved you're talking about pdm you're talking about pdm کے سارے لوگ absolutely نہیں pdm کے leaders مجھے follow us کا کچھ پdm کے leaders involved میں آتی ہوں شویب صاحب آپ کے پاس کیونکہ یہ کافی الزامات لگا گئی ہیں ایک الزام آپ کی طرف سے بھی لگ رہا ہے حمزہ شباز بھی لگا رہے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کو کسی گاڑی میں آتے ہیں پھر مونے صاحب ان کو لے جاتے ہیں پھر ان کو بھی بلایا جا رہا ہے پھر معتلی بھی under scrutiny ہے کہ معتل بھی کر سکتے ہیں وہ figure achieve کرنے کے لیے سر علیم خان صاحب نے کل بہت ساری revelationز کی ہیں ان میں سے ایک فرہ بی بی کے حوالے سے بھی ہے لیکن اب یہ معاملہ جو شندانہ کہہ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شندانہ اس مس لیڈ یا بات سچ ہوگی اور ہم نے اس کو ہلکہ لے لیا ہے جی بسم اللہ رحمان الرحیم میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں یہ صرف اور صرف جو کہ مفروضے کے بنیاد کے اوپر ہیں کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں ہے آپ لیکشن زیر کے اندر انٹر ہونے کے لیے جا رہے تھے آپ نے اپنی کارکردگی عوام کے سامنے دینی تھی آپ نے وہ جو کہ پچاس لاکھ گھروں کا بتانا تھا آپ نے وہ ایک کروڑ نوکریوں کو بتانا تھا آپ نے جو مہنگائی کا بزار اس وقت طفان اٹھا ہوا ہے اس کو فیس کرنا تھا اس سارے چیزوں کو آپ نے خط کے اندر لپیٹ دیا اور ایک خط کے اندر لپیٹ کے دے آپ تو کہتے تھے کہ میں آخری گین تک کھیلوں گا میں استیفہ نہیں دوں گا میں اسمبلین ڈیزارب نہیں کروں گا میں مقابلہ کروں گا تو کیا مقابلہ ایسے ہوتا ہے ایک پلئر تو وہ ہوتا ہے کہ جب گراؤنڈ کے اندر اترتے ہیں وہ اپنی شکست کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اپنی جیت کو بھی تسلیم کرتا ہے آپ نے آکے کیسی کانسپریسی کر دی کیا آپ عوام کے پاس یہ خط لے کے جانا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے خط بھی دے جی ہمیں ووٹ دے دیں پھر یہ کہتے ہیں کہ تین مہینے کے اندر لیکشن مجھے افسوس ہے ان کے اوپر جو ان کے مشہیر ہیں کہ آپ نائنٹی ڈیز میں لیکشن کروانا چاہ رہے ڈیزمبلی ایس آف کر کے آپ نے لیکشن کمیشن سے پوچھے کہ وہ ریڈی ہیں کہ لیکشن کروا دیں گے نائنٹی ڈیز کے اندر ابھی تو ای وی ایم کا ٹینڈر ہی نہیں ہے وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین لینے کا دو ہزار اٹھارہ کے اندر تو آپ کا جو مردم شماری تھی وہ فائنل ہوئی ہے ابھی تک تو آپ کے حلقے نہیں فائنل ہوئے ابھی تک ووٹنگ لسٹیں نہیں فائنل ہوئی آپ کس طرف قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ ایک ایسا بوران پیدا کر دیں گے کہ آپ جو کہ نہ آپ کے گورنمن موجود ہے نہ آپ کی تیاری موجود ہے اور بار بار ایک چیز کو آکے کہ جی خط بیج دیا اگر خط بیج دی گیا کیا غداروں کو کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں جو آپ کے ملک کے خراف غداری کر رہے ہیں آپ نے کیوں نہیں ان کو پکڑا انہیں کیوں نہیں آپ نے عریص کیا اتنے دن سے آپ کو پتا تھا کہ یہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے آپ نے کیا ان کے خلاف قانونی کاروائی کی تو میں صرف ان لوگوں کو یہ کہوں گا کہ سیاسی لوگ سیاسی میدان کے اندر فیصلہ کرتے ہیں اپنے آپ کو کسی خط کے پیچھے نہ پوچھائیں ہم لوگوں نے بڑی جدو جہد کی تھی اس پارٹی کے پیچھے ہمارا یہ اس وقت مقصد نہیں تھا فورن فنڈنگ جو آتی تھی وہ پیسہ کہاں سے آتا تھا تب فونر سے نہیں لیتے تھے آپ لوگ پیسے آج آپ کو الزام لگا رہے ہیں کہ جی فونر آگئے ہیں ان فونر کے لیے آپ نے خط ستائیس طریقوں کی منظریں آپ کے اوپر لے کے ہیں یہ تب ہی کیوں نہیں آپ نے اسلامتی کانسل کے اندر آکے ابھی تو آپ کہتے ہیں ایک کرسی ٹوٹ رہے ہیں کہ اوپر تو پنجاب اسمبلی میں ایک شیشہ ٹوٹ رہے ہیں کہ اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کیس کر دیں اور جو ملک کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ کچھ کیس نہیں کر رہے ہیں کہہ دیں کہ آپ اسمبلی توڑ کے لے جائیں میں ہنڈر پرسنٹ ہی چیز کو کرتا ہوں اور وہ بکسے تو دکھا دیں وہ جس کے اندر پچیس پچیس کروڑ پی آ جائے کہ وہ بکسے بھی بن گئے ہیں پاکستان کے اندر کہ جس میں اتنی پیسے آ جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی کار کردگی کو چھپانے کے لیے اپنی پنجاب کی نہلی اور کرپشن کو چھپانے کے لیے آپ جسٹ ایک جو کاغذ کا خط ہے اس کے اندر چھپا رہے ہیں آپ آئیں عوام کے اندر آپ کو لگ پتا جائے گا اچھا صدیقی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا صدیقی صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے گا مجھے یہ دو تین دن سے پریشان کر رہا ہے یہ سوال آپ میری رہنمائی فرما دیجئے دیکھیں کیونکہ علیم خان گروپ بن گیا تھا جہانگیر خان ترین گروپ بن گیا تھا پنجاب میں دھڑیں بن رہی تھیں پنجاب میں لوگ نہیں تھے خوش پروزدار صاحب سے کوئی ابھی فرہ صاحبہ کی کرپشن کی حوالہ دے رہا ہے کبھی کوئی اور چیزیں آ رہی ہیں سامنے اب اتنی آپ لوگ اتنے ڈس آرینٹڈ تھے اور اتنے ڈس اپوائنٹڈ تھے اس پورے نظام سے لیکن آپ لوگوں نے جب ادم اعتماد آ بھی گئی اس کے بعد it took you four weeks and multiple کوئی dozens of meetings جس میں آپ نے decide کیا finally کہ آپ نے opposition کو vote دینا ہے وہ کونسا دن تھا and what took you so long اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز صحیح نہیں ہے ہم نے اپنا نومنی کھڑا کرنا ہے تو یہ فیصلہ ہوتے 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 اتنا ٹائم کیوں لگ گیا آپ کو صحیح اور برے کی پچانت انسان کو شروع سے ہونی ہے جی بالکل اگر آپ دیکھیں تو یہ فیصلہ کوئی چار دن یا چار ہفتے میں نہیں ہوا یہ فیصلہ تو اسمان بزدار کی نائل یہ کرپشن کا تو ایک سال پہلے علیم خان نے کیا ہے جب انہوں نے ستیفہ دیا ہے جب انہوں نے ریزائن دیا ہے وہ کیوں ریزائن انہوں نے دیا تھا انہوں نے ریزائن اس لیے دیا تھا کہ ایک نائل اور کرپ شخص کو آپ نے صوبے کے اوپر مسلط کر دیا ہے وہ تو آپ ہمیں اب بتا رہے ہیں وہ تو علیم خان صاحب ہمیں اب بتا رہے ہیں پہلے تو وہ ہی کہہ رہے تھے کہ میں خان صاحب کے بڑا دوست ہوں اور میرے لیے بڑے اچھے ہیں میرے لیے بڑے معتبر ہیں میں یہ ستیفہ دے رہا ہوں لیکن ایم پی اے کے سیٹ رکھ رہا ہوں آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بہت برے ہیں اور میں تو ان کو میسیج بھی میسیج کرتا رہا ہوں میں کہہ رہی ہوں اب آپ لوگ نے جس سے پردہ ڈالا ہے آج آپ کھولیں گے تو میں کہوں گی کہ سچ ہے بلکل نہیں بلکل نہیں پردہ ڈالا ایک سال پہلے علیم صاحب نے اسی نائلی اور کرپشن کے اوپر وزارت سے ستیفہ دیا اور وہ لوگ ان کا کیا قصور تھا جنہوں نے علیم خان صاحب کو ووڈ دیا تھا علیم خان صاحب اس سلکے سے آج سے نہیں بیس سال سے منتقب ہوتے آ رہے ہیں ان کے لیے کہ جو ان کے دکھ تھے در تھے کام تھے ان کے پاس یہ سیٹ تھی جو کیبنٹ کے میمبر تھے جو علیم صاحب نے سال پہلے فیصلہ ہو گیا تو اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ اتنی دیر سے کیوں کیا آپ لوگ انہیں پہلے یہ کیا گیسے گیم چل رہا تھا آپ لوگ کوئی میڈیا کی موجہارت اٹینشن کہ فیصلہ نہیں کریں گے نہیں بلکل بلکل یہ نہیں تھا اپوزیشن کا ساتھ دینے کا فیصلہ ہوا کہ جب وقت آیا جب عثمان بزدار کے ساتھ کوئی شخص مردے کلندر کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اس کو اٹھائیں گے تو علیم خان صاحب نے اپنے اصولوں کے پر سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے اس بات کے اوپر ساتھ دیا کہ کوئی شخص تو میدان کے اندر آیا جس نے آج ووٹ آف نو کانفیڈنس دیا اور میں اس بات کے اوپر اس کا ساتھ دوں گا کہ یہ شخص اہل نہیں ہے اور عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں یہ شخص اہل نہیں ہے عمران خان صاحب حلف دے دیں آکے کہ جس دن بزدار کو لگایا تھا کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ میں ایک نائل شخص کو وزیراعلا لگا رہا ہوں ان کو نہیں پتا رہا تو کیوں لگایا تھا سر یہی میں جانا جاتا ہوں پھر کیوں لگایا تھا جب سب کو پتا تھا لیکن سب اس سسٹم میں موجود ہیں آپ کو پتا تھا لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو پتا تھا انہوں نے کچھ نہیں کہا ایک استیفہ دے دیا سب اچھا ہے کہ پھر پچھر کیوں پینڈ کر رہے تھے آپ لوگ سب نہیں بالکل نہیں ہم نے پہلے دن سے اس کے خلاف آواز بلند کی نہیں کی نا علیم خان کہہ رہے ہیں میں نے میسج کیا میرے پاس ان کے جواب ہیں میڈیا پر تو نہیں آیا علیم خان اس سے پہلے سر جی تو وہ میسج وہ میسج آئیں گے دیکھیں ابھی تو کارل علیم صاحب نے کہا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے نا ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے جو الزامات آپ لگا رہے ہیں ہمارے اوپر کبھی اسے ریور راوی پہ لے جاتے ہیں کبھی آپ اسے نیپ کے اندر لے جاتے ہیں کبھی اسے افعی کے اندر لے جاتے ہیں مجھے بہت وقفے کا کہا جا رہا ہے شریف صاحب میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہاں روک لوں میں ایک وقفہ لے لیتی ہوں وقفہ کے بعد کوکلی واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی بات کا بریٹ کرتے ہیں جی ویلکم باک شریف صدیقی صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے علیم خان گروپ سے آپ کا تعلق ہے میں آپ سے یہ سوال گئی تھی کتنا ٹائم کیوں لگا آپ نے کہا فیصلہ ہو چکا تھا ہم نے بعد میں کہا ہے لیکن اب یہ جو چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ انتظار تھا کسی اشارے کا اب ہم سن رہے ہیں کہ آمر لیاقت صاحب نے بھی بڑی ایککیوزیشنز لگا دی ہیں خان صاحب پہ شندانہ آپ کے لئے بھی میں آمر لیاقت صاحب کا ساؤنڈ بائٹ پلے کروں گی لیکن پہلے شریف صاحب آپ فرما دیجئے اب کیا ہوگا پنجاب میں کیونکہ اب تو معتلی کی باتیں ہو رہی ہیں ڈیلے ہو گئی ہے اور ووٹ جب تک پورا نہیں پورا نہیں ہوں گے ہم شور وہ نہیں بلائے جائے گا تو یہ تمام تر چیزیں مدد نظر رکھتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقت میں کیا ہوگا جی بات یہ ہے کہ آج جو کے ہے جو انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کی گورنر آس کے اندر اور سپیشلی عمران خان صاحب اسلام بات سے تشریف لے کے آئے کہ میں لوگوں کو کہ میں لوگ کروں تو آج کی کیا حاضری تھی ان کی ایک سو چالیس ایک سو چالیس سے اوپر وہ لوگ نہیں لے سکے تو جب آپ اپوڈیشن جو دو دن پہلے اجلاس ہوا وہاں پر دو سو لوگ اپوڈیشن چیمبر کے اندر بیٹھے رہے تو جب ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں کہ جو شخص چھے لوگ جو ان کے ساتھ نون لی کے شامل ہوئے تھے وہ غدار نہیں ہے وہ ایماندار ہے وہ وفادار ہے وہ نہیں بکے جو عمران خان کے ساتھ چلا جائے وہ جو کہ حاجی سناول ہے اور جو دوسری طرف چلا جائے وہ بدماش ہے وہ غدار ہے یہ کیسی لے رہے ہیں یہ اتنے عمران خان صاحب حصول پسند ہے تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم وہ ساتھ لوگ نہیں لیں گے ہم نہیں لیتے ہیں وہ غدار ہے وہ کیوں لے رہے ہیں اپنے ساتھ وہ ٹھیک ہے انہوں نے پیسے لے لیا ان سے تو جو اپنے گرے بان کے اندر جھانکے آپ لوگوں کو خود پیسے دے رہے ہیں مونہ سلائی صاحب پیسے دے رہے ہیں عمران خان صاحب پشت پناہی کر رہے ہیں یہ ڈبل سٹینڈر نہیں ہے خان صاحب آپ کس طرح سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں لوگوں کو ٹھیک ہے تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو یہ کہہ دینا کہ جی امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں وہ خان صاحب ڈالر آپ کے لیے آ رہے ہیں وہ ڈالر یہ کسی اور کے لیے آ رہے ہیں آپ تو کہتے تھے کہ میں ڈالرز لینے نہیں جاؤں گا آپ کی پارٹی کا منفیسٹ ہوتا ہمارے منشور میں تھا کہ مائیہ کے پاس کیوں چلے گئے آپ ڈالر جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ سارا کچھ کر لے اور جب نہ ہو تو پھر آپ کے بھی ہوتے ہیں جب آپ کسی امبیسیڈر کا نام لینا فرانسیسی کا تو آپ کے ٹانگے کا اپنے شروع کر دیتی ہیں تو میں یہ کہتا ہوں اپنے کردار سے عمران خان صاحب اپنے اخلاق سے لوگوں کا فیصلہ کریں کسی لیٹرز کے پیچھے کسی جھوٹ کے پیچھے نہ چکے پنجاب کے اندر آپ کی حکومت اعتماد کھو چکی ہوئی ہے اور جتنے لوگوں نے چھوڑا ان کا صرف ایک ایموٹر تھا کہ یہ کرپٹ اور ناہل ہے تمام لوگ وہ ہیں جو دو دو تین تین دفعہ اقتدار الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو پتہ نہیں اپنا کاروبار کیسے چلاتے ہوں گے مگر ان کے ایمان مضبوط ہے وہ بکنے والے لوگ نہیں ہیں اب جب انہیں موقع ملا وہ تو بڑے عرصے سے کہتے تھے کہ اس کو اٹھائے آج اگر کسی مردے کلندر نے آج اپوزیشن کے اندر عدم اعتماد کا اظہار کیا ووٹ لے گا تو وہ لوگ بغیر کسی شرط و شرائط کے ان کے ساتھ جا کر کڑے ہوئے ہیں کچھ تیسے لے کے نہیں کھڑے ہوئے ہیں شندانہ صاحبہ کیونکہ کونسٹیوشن آپ نے پڑا ہوگا کیونکہ آپ ظاہرہے اتنی پڑی لکھی بھی ہیں آپ نے مجھے آپ سے یہ بالکل بھی سوال بھی نہیں پوچھا جائے اگر اعتماد کوئی ایوان کھو دے تو اس میں پھر اگر یہاں پر ڈالر بکی ہیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے مطبع یہ جو پرویز الائی صاحب کو جن کو تین ووٹ ملے ہیں جن کے تھرو آپ کو تین ووٹ ملتے ہیں نیشنل اسیمبلی میں دو ان کے ممبرز جا کے بیٹھ گئے ہیں اپوزیشن کی سیٹوں پر تو اب ان تمام تر چیزوں کے دیکھنے کے بعد تو یہ سوال تو اٹھے گئے نا کہ پھر پنجاب میں کیا ہو رہا ہے چلیں وہاں تو سازش ہو رہی تھی یہاں کیا ہو رہا ہے شکریہ سنہ بی بی میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے دیکھیں یہ پانچ سوال ہے ایک سوال نہیں ہے سو لیٹس ٹیک اٹھ ون بائی ون پہلی بات جو ہوئی کہ جی ووٹس اور لوٹے اور پیسے دیکھیں جس کسی نے مرد مومن اور مرد حق بننا ہوتا ہے اس کے رستہ بہت آسان ہوتا ہے شاندانہ گلزار کون ہے وجیہ کمر کون ہے ڈاکٹر نوشین کون ہے منظر حسن ہم کوئی نہیں ہے ہم بیمران خان کا سٹیمپ لگا تو ہماری مارکٹ میں پولیٹیکل ویلیو بنی اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بیس سال سے تیس سال سے پولیٹیشن سے ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ بیس سال سے تیس سال سے پاکستان میں چھانگا مانگا ہوتا رہا ہے یہ معذرت کے ساتھ اس ملک میں جب آئین کی شرکنی ہو گئی اسمیلی ڈیزول ہو گی موت آگی لوگوں کو معذرت کے ساتھ سر کلپاز ہیں نازم جوکیوں کے سندھ میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے وہ خیرے تو غریب ہے وہ جورنلیست ہے and I'm surprised you're a journalist you haven't said much about it yourself میں میں کہہ چکیوں ہی آج میں سن لے I'm not criticizing you all I'm saying is look at آپ کا بالانس کے ساتھ میں آپ کیا کیا ہے what is the narrative that is being sold تباہی آگی جی economic recesses آگے بربادی آگی ہے بس شباز شریف کو اگر لگائیں چھوٹے کو حمضہ شریف کو اگر لگائیں پاکستان پر پر ٹکڑے گا تو یہ چالیس سال میں پاکستان پر یہاں کسے پہنچا میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں اور یہ میں سو دفا ٹی وی پہ دے چکی ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ بیچا جاتا ہے لوگوں کو یہ ایک آئیڈیا کہ نون لیگ نے جی پاکستان کو بنایا پنجاب کو بنایا نون لیگ نے لاہور کو بنایا نون لیگ نے جی ٹی روڈ کے ایمین ایس کو بنایا منسٹرز کو بنایا چھاؤنیا بنائی انہوں نے وہاں پہ اور آپ اسی پنجاب میں بہاری لائیا اور راجنپور میں جائیں وہ دیکھ لیں آپ کا پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ سپینڈنگ ایک لاکھ بیس ہزار لاہور کے ہر باشندے پہ لگاتا ہے اور ویہاری اور راجنپور پہ پانچ ہزار لگاتا ہے یہ وہی نون لیگ کی حکومت تھی اچھا اب ذرا ان کی ایکیوزیشنز پہ آتے ہیں ماظت کے ساتھ نہ میری فرابی بھی میٹر کرتی ہیں نہ علیم خان میٹر کرتے ہیں نہ جانگیر ترین میٹر کرتے ہیں جب تک عمران خان ان سے منسلک نہیں تھے ان کو کوئی نہیں جانتا تھا یہ سو الیکشن جیتے ہو کوئی فرق نہیں بڑھتا وہ تدھے ڈکٹیٹر کے ساتھ تھے جانگیر ترین صاحب مشرف کے ساتھ تو یہ کونسی اچھی بات ہے کہ جی آپ نے ایک ڈکٹیٹر کے نیچے ایک کام انجام دیئے سو پلیز دیکھیں ہمیں ریالیٹی میں نے شروع میں آپ کی شوہ میں کہا تھا کہ جب ہم باتیں کریں گے ہم کہانیاں نہیں بیچیں گے شندانہ صاحبہ میں بھی معذرت کے ساتھ آپ سے ایک سوال کرنے کی جسارت کروں میں بھی آپ سے معذرت کے ساتھ ایک سوال کرنے کی جسارت کروں مجھے یہ بتا دیجئے کہ فرہ بی بی کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے جانگیر خان ترین صاحب آپ جانتی نہیں ہے لیکن یہ اب سب جانتے ہیں کہ فرہ بی بی کا معاملہ چل رہا تھا وہاں پہ کرپشن کی بڑی بڑی داستان ہے آپ بات کریں ہیں ڈیولپمنٹ کی میں سنائے کہ فرہ بی بی کے گاؤں میں بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی روڈز بنی ہے باقی سب کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر فرہ بی بی اس طرح کی بات ہو رہی تھی تو یہ تو ایک بڑی سیریس ایکیوزیشن ہے یہ بہت سیریس ہے اور میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گی اگر آپ کو یاد ہے جانگیر ترین صاحب کے خان سے حالات کیوں خراب ہوئے چینی کی انویسٹیگیشن پہ علیم خان کے کیوں خان صاحب سے حالات خراب ہوئے ان کے اریسٹ پہ سو دن ان کو ناب نے رکھا ہوا تھا اگر یہ لوگ گلٹی ہیں چاہے وہ میری پارٹی سے ہو چاہے وہ آپ کے پارٹی سے ہو چاہے وہ فلانے کی پارٹی سے ہو اگر پاکستان آپ نے بنانا ہے تو چوروں کے ساتھ کمپرمائز نہیں ہو سکتا چاہے وہ میرا آیل آئی ہو چاہے وہ میری پارٹی میں بیٹھا تو پھر آپ کیوں بیٹھیں یہ کارینا میں ان کے ساتھ تو میں بتا رہی ہوں نہیں چاہے میں نے بولا کہ اگر وہ میری پارٹی کا ہو یا وزیراعظم کی اہلیہ کا کوئی دو سرشدار ہو I can assure you we are the first government سانہ بی بی جس نے پچھلی چالیس سال میں اپنے لوگوں پہ cases چھوڑے کرنے کو اجازت دی ظلف بخاری پہ کیس ہوا علیم خان پہ ہوا پرویز خٹک پہ ہوا ہم نے ایک دفعہ مداخلت دی کہ ہم کبھی سڑکوں پہ ڈھنڈوڑا پہتے ہیں ساندانہ سالوا if یہ ایکیوزیشن سچ ہو جاتی ہیں اگر واقعی فرہ بی بی نے اس طرح کی کام کی ہیں اور اگر واقعی تو آپ she should be punished and what will you do when you remain with the PTI آپ چھوڑ دیں گی PTI کے ساتھ رہنگی یا چھوڑ دیں گی کیونکہ وہ سارا جو اس کو پیل میں ڈالے میں چھوڑوں نہیں وہ پورا ہاؤس آف کارڈ تو یہ عمران خان صاحب کو جانگیر صاحب میسج کر رہے ہیں علیم صاحب میسج کر رہے ہیں جن کے ریکورڈ وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ہے کہ بزدار صاحب کرپشن کر رہے ہیں میڈم فرہ آ رہی ہیں اس کے ایسے چوک کے لگانے کتنے پیسے ہیں فلان کتنے پیسے ہیں ٹھیکے کتنے پیسے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں پھر فضا صاحبہ کا اچانک سے پروسرار طریقے سے دبائی روانہ ہو جانا ان کے میاں کا تھوڑا دن پہلے امریکہ روانہ ہو جانا یاد رہے کہ امریکہ وہی ہے جس نے ہمارے خلاف سازش کی اکورنڈ تو عمران خان صاحب تو یہ تمام تر چیزیں they don't vote very well for عمران خان صاحب I mean سازش or not سناب میری بات میں نے شروع سے I think I wasn't very clear میں reality check میں رہتی ہوں میں reality کے دنیا میں رہتی ہوں اگر پرائم منسٹر کے اہلیہ اگر ان کے دوست اور جو علیم خان اور چانگیر ترین صاحب کلیم کرنے سچ ہے تو ان کو کون روک رہے نیپ سے پروفز لے کے جانے کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ لیوریج استعمال کرنا چاہ رہے ہیں وہ سچائی میں انفرسٹڈ نہیں ہیں وہ سازام انفرسٹڈ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے چکر میں کاش ہمارے ملک میں ایسے مرد ہوتے ایسی عورتیں ہوتی جو تبدیلی میں بلیف کرتی دوسروں کا نہ تبدیل کرو خود کو تبدیل کرو آپ دوسرے کی چوری پر پردہ ڈال رہے تھے تین ساڑھے تین سال سے کہ آپ کی چوریاں نہ پکڑے جائے آپ کو نیپ نے پکڑی ہوا چلیں آپ سب چور نکلیں اور خان صاحب سمیت اگر سب میں ہی کوئی نہ کوئی کرپشن کے چارجز نکل آئے تو کیا کریں گے پھر کیونکہ خان صاحب میں بھی یہاں بیٹھی ہوں سانا بی بی آپ بھی بیٹھی ہیں کوئی کہیں نہیں جا رہا نہیں جا تو کہیں نہیں رہے لیکن معذرت کے ساتھ معذرت کے ساتھ سانویی the point i'm trying to make is the following corruption کو election کے ساتھ conspiracy کے ساتھ atmei tamat کے ساتھ اس لئے ساری باتیں جوڑے جا رہی ہیں کیوں نہیں ہو رہا پنجاب میں کیوں ہو رہا پہلے مجھے یہ بتائیں وہ بھی تو پی ٹی آئی کا اسوبہ ہے وہاں کیوں ایشوز نہیں اٹھتے مزدار صاحب کو تو خان صاحب نے اٹھایا ہم نے تو نہیں کہا تھا ہم نے تو نہیں کہا تھا پیزلائی صاحب کو لے آئی اپوزیشن نے تو نہیں ڈیمانڈ کی تھی اپوزیشن تو کہہ رہی تھی پیزلائی آپ ان کے ساتھ چلے جاتے آپ لے آتی ہیں اپنا کوئی اور میں آپ کو کچھ اور کہہ رہی ہوں یہ وہی لوگ بکے ہیں جو روایتی طور پر بکتے رہی ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اور اس کا پروف آپ کو ملے گا لیکن وہ میرا کام نہیں ہے وہ کیسے سب جوڈیس پھر الزام لگانا بھی آپ کا کام نہیں ہے نہیں الزام میں نے نہیں لگا ہے الزام وزیراعظم نے لگایا آپ نے مجھے سوال پوچھا میں نے آپ کو جواب دیا تو آپ اس الزام میں اپنے خان صاحب جو آپ کے قائد ہیں جو آپ کی پارٹی کے لیڈر ہیں جو آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر ہیں آپ کے بقول تو یہ کیا آپ کو وہ جو کہہ دیتے ہیں you take it without understanding یا کوئی information کے بغیر آپ accept کر لیتی ہیں نو مام میں نے آپ کو بتایا گینا پہ سنا نہیں شروع میں نے سب سنایا میں آپ سے صرف دوبارہ ایک سوال پوچھ رہی ہوں میری پلیز بات پوری سن لیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں لوجہز میں رہتی ہوں مجھے اچھی درہ بتایا کہ لوگوں کے کس لوگوں کے کتنے فانانشل حالات ہیں اور کس نے پیسے دی ہیں آپ کائن لے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں لوگوں کی حیاء اٹھاؤ I can tell you who took how much money where when but that is not the topic تو مام اب سوال یہی ہو گیا کہ یہاں سے بھی لوگوں نے پیسے لے لیے وہاں سے انہوں نے بھی لے لیے وہاں سے توشہ خانہ کی گھڑیاں بھی فروغت ہو گئی وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کو فروغ کرنے والی برس لینی ہیں اب یہ تمام تر چیزیں یہ بھی تو پھر سچ ہے یہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے اور اگر یہ کنسپریسی ہے تو پھر یہ بھی کنسپریسی ہے تو ٹھیک ہے نا میں نے تو شرمیں بولا چلے صدیقی صاحب جو پیسے لے رہے جو قرآن پہ ہاتھ رکھے جھوٹ بول رہے وہ میری پارٹی کو آپ کی پارٹی کا اس کو پکڑنا چاہیے خان صاحب سمیت خان صاحب you think کہ وہ چوری کر سکتے ہیں I don't think anything میں تو آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ نے بڑی بات کیا تو سب کے لیے ایک ہی ہوگا I thought you're very well versed in politics but I'm afraid you don't know the man maybe I know him better than you جی آجائیں جی صدیقی صاحب کہ عمران خان صاحب تو بالکل ظاہر ہے کہ یہ ان پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ثابت ہوگا شندانہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ you don't know the man تو آپ you know the man apparently یا علیم خان knows the man اور یہ آپ تمام تر ثبوت لے کہ نیاب کے پاس کیوں نہیں جا رہے یہ leverage کیوں لے رہے ہیں آپ جیسے شندانہ صاحبہ نے کہا جی نیاب اس وقت کس کی بنائی ہوئی ہے یہ کیوں نہیں نیاب کے اندر ہمیں تو انہوں نے دو تین سال سے نیاب کے اندر بھیجا ہوا ہے تو اب کیوں نہیں یہ نیاب کے اندر مزید کیس بھی بھیج دیں اور دوسری مجھے ایک بات کا جواب دیں میرا خان صامہ کرپشن کر رہا ہو میں کہا ہوں مجھے نہیں پتا میرا driver رشوت لے رہا ہوں میں کہا ہوں مجھے نہیں پتا میرا جو کہ یہ secretary رشوت کھا رہا ہو میں کہا ہوں مجھے نہیں پتا تو یہ کیسی رشوت ہے یہ کیسے طائف ہیں کیا آپ توفوں کو رشوت سے بریل ذمہ قرار دے سکتی ہے کیا رشوت صرف پیسوں کی شکل کے اندر ہی ہوتی ہے کیا وہ روپاؤں کی شکل کے اندر ہوتی ہے بریف کیس کی شکل آپ کا پاس تحفے تو ملے تو آپ کہیں گے یہ تو تحائف ہیں اس کا تو رشوت سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور آپ کے اگر جانے والوں میں آپ کے اپنے گھر میں آپ کے اپنے سیکٹریز ہو کے وہ رشوت لے رہے ہو آپ کہیں جی وہ تو نہیں لیتے بزدار تو نہیں کرتا مجھے تو نہیں پتا ہے تو اور عشفت اور پیسہ کسیوں کہتا ہے کہ خدا کا خوف کہیں آپ نے عوام کے اندر ساڑھے تین پانچ سال بعد جانا تھا اپنی کارکردگی کے اوپر جب آپ اپنی کارکردگی نہیں اس قوم کو دے سکے آپ نے بیڑا غرق کر دیا چاہے کسان ہو چاہے تاجر ہو چاہے ٹریڈر ہو آج رو رہے ہیں لوگ چاہے نوکری کرنے والے لوگ ہو بیڑا غرق آپ نے کر دیا آج ملک کی محشد کو آپ ڈوب رہے ہیں آپ نے سوچا کہ ہم میں کیا کروں گا آپ نے یہ فراہ بی پی کے اوپر آپ کے پاس پروف ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے ان میسیج کے علاوہ علیم خان صاحب کے پاس کوئی اور ایسا پروف ہے کیونکہ مریم صاحب ابھی آج بات چلیئے تو ہم شور کوئی پروف کہیں تو ہوگا اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بھی ایک کنسپیرنسی سمجھ جائے گی بلکل ہنڈرڈ آپ بلکل ہنڈرڈ ہم بلکل ہنڈرڈ پرشنٹ پروف ہوگا اور وہ پروف ہوگا کہ لوگ پاکستان میں کرپشن کی داستانیں بھول جائیں گے جو یہ لوگ کہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں تو اسی وقت تو آنے نہیں ابھی تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے صدیقی صاحب پرا بی بی نے شاید آنر اون کیا ہو شاید خان صاحب کو علم نہ ہو شاید فرز لیڈی کو علم نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے کیا ہم بینرفیٹ ڈاؤٹ دے سکتے ہیں جی یہ آپ اس چیز سے بریل جمع نہیں ہوں گے کہ میرے علم میں نہیں ہے مجھے نہیں پتا ہے میں حلفن کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو بتایا گیا اور خان صاحب نے کہا نہیں بزدار تو نہیں کرتا جو کہ وہاں پر سیکٹریز کرتے ہیں وہ کون سے سیکٹریز کرتے ہیں ابھی چند دنوں کے بعد آپ شروع تو انہیں دیں آپ انویسٹیگیشن تو شروع ہونے دیں آپ کو سارا کچھ پتا چل جائے گا کہ وہ تانے بانے پنجاب سے شروع ہوتے تھے کس سیکٹریوں سے شروع ہوتے تھے اور وہ انڈ پہ جا کے کہاں پر ختم ہوتے تھے ابھی تو شروع ہونی ہے نا انویسٹیگیشن ابھی تک تو ہو ہی نہیں ہے اور ہنڈر پرسنٹ پروف ملیں گے اور آپ کو یہ فرا کی کوئی چھوٹی کرپشن نہیں ہے یہ کم سے کم جو کہ اسی سے نوے عرب روپائی کی کرپشن ہے وہ کیسے چلے گی اس ملک سے باہر اگر وہ تھی وہ کیسے اس کی تصویریں بنی گالا کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں جہاں پر بھی جو وزٹ ہوتا تھا پناہ گاؤں کا وہاں پر فرا ساتھ ساتھ ہوتی تھی جو مٹنگ ہوتی تھی وہاں پر فرا ساتھ ساتھ ہوتی تھی اگر وہ اس کا کوئی طور پہنے سے تو کچھ نہیں پروف ہوتا چلیں ٹھیک ہے آئی بلکی بھی ہوتا ٹھیک ہے میرے بس وقت ختم ہوگے بہت شکریہ شریف صاحب آپ نے ہم جوائن کیا ان ہوپولی ہم اگر یہ انویسٹیگیشن ہونی ہے تو پھر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا لیکن انویسٹ ہونے سے پہلے جو فیصلہ ضروری ہے وہ ہے آئینی شک کی خلاف ورزی ہوئی ہے آئینی شک نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جب وہاں پہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو ہم سمام معاملہ دیکھ لیں گے لیکن ظاہر ہے یہ جو خربہ استعمال کیا گیا ہے it's unconstitutional لیکن unconstitutional means کو استعمال کرنے کا reason کیا ہے ہم بھی تلاش پہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا we will see you tomorrow موسیقی موسیقی